پرمی چک بھارت کا گورو بھارت کا سروچ سین سممان دیش کے بیروں کا گورو ایک ایسا سممان جس کا نام شن کر ہی رگوں میں جوس اور بلیدان کی لہر دور جاتی ہے یہ سممان دوسمونوں کے سمک سے اچھ کوٹ کی سور بیرتا ہے انتیا کے لیے ہمارے بیر جوانوں کو پردان کیا جاتا ہے اب تک آدھکانس اسثیتیوں میں یہ سممان مرڈوں پران دیا جاتا ہے پر کچھ ایسے بھی اوثار ہے جہاں یہ سممان جیویت رہتے ہوئے کسی بیر نے گرہن کیا ہے عرون کھیترپال سب سے کوم عمر میں پرمی چکر پرات کرتا ہے بھارتی سینہ کے دوسرے لیٹیننٹ اور انیس اکتر میں بھارت پاکستان جودے کے دوران سہید ہو گئے تھے اور عرون کھیترپال 21 سال کے عمر میں مرڈوں پران پرمی چکر سے سمانت کیا گیا تھا پر کیا یہ جانتے ہیں کہ پرمی چکر دیش کا سروچ سینہ الانکر کس نے ڈیزین کیا تھا دلچسپ بات یہ ہے کہ دیش بھکتی کے اس مہان پرتیق کو دور دیش کی ایک مہلہ نے ڈیزین کیا تھا جنہیں ہم سابیتری بھائی کھانولکر کے نام سے بھی جانتے ہیں مد 19 سال کے عمرے میں بھارت آئی تھی جن کا جن 1913 میں سویجیلنگ کے نیو چیٹل میں ہوا تھا ایسا ہم مانا جاتا ہے کہ وہ ایک ایسی مہلہ تھی جو اس سامنے کے کئی مول نیواشیوں کے تلنا میں بھارت اور اس کے طریقوں کو بہتر ڈھنگ سے سمجھ پائی تھی یا ان کے ہم بہتر ڈھنگ سے جانتی تھی ایک سامنہ کے سکھاں نے انہیں کم عمر میں ہی بھارت کی ادھیاتمی کا اور سانسکرٹک سمپدہ سے پرجیت کر رہا ہے اور بکرم کھانولکر جو اس وہ ایوا سینہ ادھگاری تھے جو کہ برٹین میں روائل ملٹری ایک ایڈمی میں ٹریننگ لے رہے تھے ان کے ساتھ ایوا ایون میڈم ڈی ماروز کو پیار ہو گیا اور ان کے ساتھ ہی وہ انڈیا آگئی جہاں دونوں کا بیوہ سمپن ہو گیا اور انیس سو باتیس میں بیوہ کے بعد ان کا نام سابیتری بھائی کھانولکر ہو گیا اور وہ ہمیشہ کے لیے مہاراست میں آگئے اس کے بعد سابیتری بھائی نے کچھ سمجھ میں دیش کے اتحاس میں اپنی پہچان بنا لی اور پورانی کتھاؤں پرمپراؤں اور دھارمک ساستروں کے ادھین میں ڈوگ گئی اور ایسی سمجھ میں سکسہ جلدی فلی بھوت ہوئی کیونکہ اس سمجھ میں بھارت کا بیدوان بھر دیش کی پہچان کو پھر سے ثابت کرنے میں نیرندہ پریاز کر رہا تھا نیو فاؤن فریڈم کا جسن منع جا رہا تھا اور بریٹیس بیراست کو ماتر بھومی کی پیشکرس کے ساتھ بدلنے پر دھیان کندرت کیا جا رہا تھا جب جنرل ہیرا لال اٹل کو بریٹیس بکوریا کروس کی طرح ہی بھارتی سمان کو ڈیجائن کرنے کی جمعیداری سونپی گئے تو انہوں نے سابیتری بھائی کے گہن گیان کے وجہ سے یہ جمعیداری سونپی اور اس طرح سے بھارت کے پرتشتری بیرتا پدوک کو ڈیجائن کرنے کی پرکریہ شروع ہوئی یہ ڈیجائن سانیکوید ورہ پرتشتری سکتی اور بلدیان کرنے کے لیے تھا سابیتری بھائی کے انصار اس کے نرمان کے لیے چھترپتی سیواجی سب سے بڑے اودھاران تھے جن کو اپنے سہاس اور سامرک رکشا کے لیے جانا جاتا ہے اور یہی کارن تھا کہ سیواجی کی تلوار بھوانی کو ڈسک پر جگہ ملی جو دونہ طرف سے بھارتی پورانک بجر سے گھیرا ہوا ہے پورانک کتھاؤں کے انصار دردیچی ریسی کی ہٹی سے بنے ہتھیار کو اکچھائی کے نام پر دوست ستروں کو مارنے کے لیے بنائے گیا تھا اور یہ تھی ہماری بیٹھتا کے سممان کی ڈیجائن پہلا پرامیچ چکر 1950 میں منائے کے پہلے ریپبلک ڈیپر پر پردان کیا گیا تھا اور اسے پراب کرنے والے سابیتری خانورکر کے دمات کے بھائی میجر سومنا سرما تھے تھینکیو سو مچ دوستوں امید کرتا ہوں کہ آج کا ویڈیو پسند آیا ہوگا جائے ہند جائے بھارت سویس بائی برث انڈین ایٹ ہارٹ دا وومین ہو ڈیجائن دا پرامیچ چکرہ تینکیو سو مچ